موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی نورا قلوب العارفین بنور معرفته وعثبت فعاد انبیائه وعولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والصلاة والسلام والتحییت والاکرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصفى لمجد المحمود الأحمد اعنی ابل قاسم محمد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وعالی محمد وعلا روحه ونفسه وسهره ووسیه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا المبالی امام المتقین علی بن ابي طالب اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعلا اوسیائه لا سیما بقیت اللہ في اللرزین روحه وروحه العالمین لتراب مقدمه الفدہ واللعنت الدائمت وعلا اعدائه مجمعین من الآن إلى قیامیوم الدین اما بعدو فقد قال اللہ الحکیم في کتاب اہل کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوني استجب لکم صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وعالی محمد ایس لندن کی امام بارگاہوں نے مل کر کے اس عشرے کو برپا کیا ہے جو چودہ سو بیالیس حجری کا عشرہ اولہ محرم الحرام ہے ہم دعا کے موضوع پہ آپی خدمت میں مطالب پیش کر رہے ہیں سلسلے کی ساتھویں مجلس ہے دعا ایک ایسا موضوع ہے جو ہر آدمی سے مربوط ہے اور ہر انسان کی زندگی کے اندر اس دعا کا اثر ہے کئی مرتبہ انسان کی نفسیات پہ دعا کا اثر ہوتا ہے انسان پریشان بھی ہو تو دعا مانگنے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے ایک تو دعا کا اثر ہے دوسرے خود مانگنے کا اثر ہے مانگنے کا بھی تو اپنا اثر ہے نا کیونکہ جب آپ مانگ رہے ہوتے ہیں تو انسان جب بات کرتا ہے نا کسی سے تو دیکھتا ہے میں مخاطب کس سے ہوں اگر اس بات کو پہنچا پاؤں دیکھیں دو چیزوں کا خزانہ ہمارے پاس ہے جو عالم اسلام میں کسی اور مکتب کے پاس نہیں دیکھیں قرآن سب کے پاس ہے احادیث سب کے پاس ہے لیکن دو چیزیں صرف اہل بیعت کے ماننے والوں کے پاس ہیں ایک کسرت سے دعائیں اور دوسرے کسرت سے زیارات کسی اور مکتب کے پاس نہ اتنی دعائیں ہیں نہ اتنی زیارات اچھا حدیث میں بھی معصوم کے مقام کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے لیکن انہوں نے حدیث یا خطبہ کہا ہوتا ہے لوگوں کے میعار کو دیکھ کر کے لیکن دو چیزوں سے ان کی عظمت کا پورا اندازہ ہوتا ہے ایک دعا اور دوسرے زیارت تھوڑی سی توجہو لیکن حدیث میں وہ اپنے حساب سے بات کر رہے ہیں لیکن مجمع کو مدد نظر رکھتے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں لیکن جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو خالق سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور جب زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دوسرے معصوم کی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اب دعا اور زیارت میں پڑھنے والے بھی معصوم دعا جسے مانگ رہے ہیں وہ خالق یا زیارت پڑھ رہے ہیں تو وہ معصوم دنے لوگ ہیں یا نہیں اب یہ چلیں میں الفاظ پڑھ کر کہہ دیتا ہوں تو جو دعا پڑھنے والا یا زیارت پڑھنے والا ہے نہ اس میں کوئی کمی ہے اور جن سے پڑھ رہے ہیں جن کی دعا یا جن کی زیارت ان میں بھی کوئی کمی نہیں تو آئمہ کے عروج کا اندازہ ان کی دعاوں سے اور زیارت سے ہوتا تو اب ادلہ جانے کی رہے ہیں ہمارے پر دعاوں کے مختلف مجموع ہیں میں نے اس دن بھی چند کتابوں کے نام لیئے تھے کل بھی اور گزشتہ دنوں میں تو شیخ بہاودین عاملی کی مفتح الفلاح جس میں بے انتہا دعا ہیں اور عرفان کی کتابوں کے اندر مفتح الفلاح بہت بڑی کتاب اس کے بعد ہے اقبال العامال اگلی کتاب کا نام ہے اقبال العامال یہ ہے سید ابن تاؤس کی کتاب بہت بڑے سید ابن تاؤس حلی علامہ حلی سے پہلے گزریں بہت بڑے عالم اور کہتے ہیں کہ جو ہمارے دو عالم ایسے جب چاہتے تھے امام زمانہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے تھے ان میں سے ایک سید ابن تاؤس بہت پہنچے ہوئے تھے تو ان کی کتاب ہے اقبال العامال عامال کے قبولیت چلیں میں آپ کے زمان میں پہشوے اقبال یہاں پہ اردو والا اقبال نہیں ہے بلکہ قبولیت تو عامال کی قبولیت کیسے ہو تو انہوں نے رجب کے سارے ایک پوری جلد ہے صرف ماہ رمضان کے عامال رجب شابان کے ہر مہینے کے عامال بتائیں اور علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی عرفان کی درجات ہے کرنا چاہتا ہے تو آہستہ ایسا کتابیں پڑھیں تو جب ان کی کتاب پہ پہنچ جائے اور سارے عامال کر لے سارے عامال کرے یہ نہیں کہ پڑھ لے ایک ہوتا ہے پڑھنا ایک ہوتا ہے عمل کرنا پتہ نہیں لوگ ہیں یہ نہیں قرآن میں جگہ جگہ یا ایہواللہ دین آمن ہوئے ایمان والو اس کے بعد اللہ کو حکم دیتا ہے کچھ صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں بات پہنچ رہی ہے تو اب اللہ نے صفات بتائیں لگے مومن میں کیا کیا ہونا چاہیے وہ اپنے ہندر کمالات پیدا کریں اب اقبال العامال کتاب پڑھنا نہیں ان کو سب کو عامال کو بجا لانا اور آخری کتاب جو ہمارے عامال کی معنی جاتی ہے وہ ہے صحیفہ سجادیہ یہ مولا سجاد کی اپنی دعائیں ایک بہت بڑے مصبصر جسے کہا جاتا ہے کونورٹ یا ریورٹ ایک انگریز جو مسلمان ہوئے شیعہ ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی شیعہ ہونے کا سبب کیسے آپ شیعہ ہو گئے آپ انگریز سے کرسچن تھے مسلمان ہوئے شیعہ کیسے ہوئے تو کہنے لگے کہ جب میں نے اہل بیت کی دعائیں پڑھینا تو میں نے اندازہ یہ لگایا کہ اگر میں کسی آدمی سے کہوں تمہیں پانچ سال محلت دی جاتی ہے پی ایش ڈی کے لیے آخر میں سنت دی جائے گی پی ایش ڈی کی پانچ سال ٹائم ہے وظیفہ بھی ملے گا آرام اور سکون سے بیٹھ کے ایک ایسی دعا لکھ دو جو آئمہ نے مانگی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں کوئی سوچ کے لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتا جو امام سجاد نے یا آئمہ اہل بیت نے فی البدی دعائیں مانگی پتہ نہیں فی البدی کی صلاح سمجھتے ہیں نا حضرہ فی البدی یعنی سوچے سمجھے نہیں on the spot on the spot مثال کے طور پہ کسی نے میں اس کو سمجھا دو تھوڑا سا فی البدی کو سمجھانے کے لیے مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے جو شاعری سے شغف رکھتے ہیں وہ تو پہنچ گئے ہوں گے کہ فی البدی یعنی وہیں پہ فوراں کسی نے مرزا غالب سے کہا بھئی اس موضوع پہ انہوں نے اسی وقت غزل کہہ دی اسے کہتے ہیں فی البدی غزل پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں on the spot وہیں پہ کلام کہنا اسے کہا جاتا ہے فی البدی کسی نے مولا سے کہا یا لی عربی زبان میں ستائیس حروف تحجی ہیں الفیبیٹی کے لیٹرز ہیں ٹونٹی سیون علیف سے لے کے یہ تک سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کونسا تو مولا نے فرمایا علیف اب وہ یہ سوچ رہا تھا بھئی یہ کہیں گے سوچ لوں سارے الفاظ ذہن میں لاؤں تو پھر بتاؤں گا تو مولا نے on the spot وہیں پہ فی البدی کہا علیف کہتے ہیں یا لی سب سے دہا جو لفظ حرف استعمال ہوتا ہے وہ علیف ہے مولا نے کہا کہا یا لی آپ سوچ کے آرام سے سکون سے ایک ایسا خطبہ مجھے لکھے دے سکتے ہیں جس میں علیف نہ آئے مولا نے کہا ابھی سن مولا نے کہا ابھی سن میں خطبہ دیتا ہوں پورے خطبے میں علیف نہیں آئے گا اب وہ حیران و پریشان کھڑا سننے لگا کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف علیف مولا نے پورا خطبہ دیا آج تک مشہور ہے خطبہ بدون علیف پورے خطبے میں علیف نہیں آیا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ارے جو سوچ کے بتائیں پوچھ کے بتائیں اس سے پوچھیں اس سے پوچھیں کہیں سے جواب نہ ملے تو بیٹی سے پوچھیں ایسے افراد حجتِ خدا نہیں ہو سکتے ہیں حجتِ خدا وہ ہوتا ہے جو فل بدی جواب دے آج تک ہمارے کسی امام سے کسی نے سوال کیا ہو اور انہوں نے یہ کہا ہو سوچ کے بتاؤں گا پوچھ کے بتاؤں گا کل آ جانا کل بتاؤں گا بلکہ جس زبان میں سوال آیا اسی زبان میں جواب دیا جس رفتار سے سوال آیا اسی رفتار سے جواب دیا جس کتاب سے سوال آیا اسی کتاب سے جواب دیا میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا کہ ختمی مطلب تشریف فرما ہے اور آپ کے دائیں زانو پہ امام حسن مجتمع بیٹھے ہوئے تین برس کے یہ چار برس کے صحابہ کا مجمع ہے اچھا پہمبر کی اکثر عادت تھی کہ اپنے کسی نواسے کو آغوش میں لے کے بیٹھتے تھے ممبر پہ بھی آغوش میں لے کے جاتے تھے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں بھئی ممبر اور محراب ہیں عبادت کی جگہ نہیں ہے مجمع یہ لاد پیار کی جگہ نہیں ہے مجھے اپنے بچوں پہ پیار آرہا ہے تو گھر میں پیار کروں گا مسجد جگہ ہے عبادت کی ممبر جگہ ہے عبادت کی اگر پیمبر محراب میں پشت پہ حسین پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ممبر پہ گود میں حسن تو بتا رہے ہیں یہ ممبر پہ محراب میں عبادت کر رہا ہوں محبت نہیں توجہ ہے یہ پیمبر امت کو عبادت سکھا رہے ہیں کہ یاد رکھنا عبادت کرو تو ایسی کرو اب اگر پیمبر کسی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں تو یہ باپ بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں یہ رسالت قسمت کی تعظیم سکھا رہی ہے ممبر پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ایک اور جملہ سن لی دیئے اب اگر رسول خدا غدیر میں کسی کو بازووں پہ بلند کر دیں تو یہ بھائی بھائی کے لیے نہیں بول رہا ختم نبوت امامت کو سمجھا رہی ہے توجہ فرما ہے جوہاں اور فرما ہے جوہاں جب دعا کا ذخیرہ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو ان دعاوں میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہوتی ہے تو میں نے کہا نا کہ اوروں میں اور معصومین کی دعاوں میں بڑا فرق ہے ابھی اور کوئی مانگ رہا ہو اس کا مانگنا اور ہوگا ہدا نہیں بات پہنچ رہے کہ نہیں اور معصومین کی دعا کا اثر اور ہوگا حتیٰ میں ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں برا محسوس نہ کیجئے گا ہم چودہ سے انبیاء کا بھی مقابلہ نہیں کرتے صحابہ کی تو بات ہی نہیں ہے تو جانے کے رامے جناب موسیٰ کی دعائیں ہیں انبیاء کی اللہ نے قرآن میں دعاؤں کا ذکر کیا ہے اگر بات پہنچ رہی ہو تو جناب موسیٰ اللہ نبیٰ نبیٰ علیہ و علیہ السلام وہ کسی مقام سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک آدمی جو ہے اس نے جناب موسیٰ سے شکوا کیا یہ کیچوہ کہتے ہیں ورم انگلیش میں کہتے ہیں کالے رنگ کا جو ہو دیکھنا ہے بارش ہوتی تو نکل آتا ہے وہ مٹی کھاتا ہے تو اس نے جناب موسیٰ سے کہا کہ اے کلیم اللہ یہ کیچوہ بنانے کی اللہ کو کیا ضرورت تھی بے وجہ بارشوں میں نکل آتے ہیں جگہ جگہ پہ یہ ہے بشکل سے بدنما سے کیا آئی ہے اس نے برائیاں سکھی جناب موسیٰ نے کہا تجھ میں اس میں زیادہ فرق نہیں ہے اس نے کہا مجھ میں اس میں فرق نہیں ہے کہا تُو نے ایک ہی دفعہ کہا وہ سو دفعہ کہا چکا کیا کہا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں کہتُو نے ایک ہی دفعہ کہا اس کو بنانے کیا ضرورت تھی وہ سو دفعہ پرورن دکھا رہا ہے تُو نے انسان کیوں بنایا میں سیدھا سیدھا سا ہوں یہ چیڑا میرا ہاتھ پاؤں میرے پہ پاؤں رکھ کے چلا جاتا ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں کبھی تُو شکوے کر رہے ہو وہ بھی اللہ سے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں اللہ سے دارک شیو کا کہا کیا بنانے کی ضرورت تھی تو کبھی اس میں اور تجھ میں کیا فرق ہے کہ وہ بھی شکوہ کر رہا تو بھی شکوہ کر رہا جرائے پر موسیٰ کوہتور پہ گئے کہا پرور دکھا رہا مجھے ایسا بنا دے سب مجھ سے راضی ہو جائیں اللہ نے کہا موسیٰ میں خالق ہوں سب مجھ سے راضی نہیں آپ مخلوق ہیں اے موسیٰ صبح سے شام تک شکوے شکوے سنتا ہوں اللہ نے یہ نہیں دیا وہ ہو گیا یہ ہوا کہ سارے مجھ سے شکوے کر رہے ہیں کہا موسیٰ یہ کیسی بات آپ نے کر دی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب راضی ہو جائیں اس لئے سب کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں سب کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں نہ سب رضی اللہ ہو سکتے ہیں اور نہ ہم سب کو راضی کر سکتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے ہی رضی اللہ عنہ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی تو عجیزانہ کی رامی اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہمیں پہچان ہو ہم کن کے راستے پہ ہیں جو میں نے جو دعا کے عنوان سے پیش کیا ہے کہ معصوم کا کلام معصوم کا کلام ہوتا ہے تو کتنے لوگ کی دعائیں ہیں تو اس نے کہا کہ میں اس لئے مسلمان ہوا اس لئے شیعہ ہوا ہے نا بات ہے نا بات ہے نا بات ہے ہاں سب کوشش کر رہا ہوں کتنا اس نے کہا کہ میں سوچتا رہا میں نے کہا اگر کسی کو کہا ہے پی ایش ڈی ملے گی پانچ سال کے وقت ہے ایسی ایک دعا لکھ دو تو سوچ کے نہیں لکھ سکتا اور اگر کوئی فلبدی اسی وقت دعا مانگے فلبدی سمجھا رہا تھا فلبدی دعا مانگے کبھی دعا کمیل بن جائے کبھی دعا مکارم الاخلاق بن جائے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں کیسی کیسی دعایں بن جائیں اور کہا اچھا چلو سکون سے بیٹھ کے دعا مانگنا اور ہوتا ہے اور اگر کوئی قید سلاسل میں ہو قید میں ہو پھپی ہیں ساتھ میں ہو اور جہاں زمین پہ بیٹھے ایسی ایسی دعائیں مانگے صحیفہ سجادیہ بن جائے پتہ نہیں لوگ بات پہنچی گے نہیں تو کہا جن کی قید سلاسل میں دعائیں ایسی ہیں اگر انہیں سکون ملتا تو وہ کیا کرتے ہیں پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے کہا امام کی دعائیں ایسی ہیں تو صحیفہ سجادیہ ایک شہکار ہے اچھا جب امام نے دعائیں مانگ لی کیوں امام نے اتنی دعائیں مانگی اور سے سنیے گا مسائب سمجھ کے نہیں کیونکہ میں جانتا ہوں اس میں مسائب کا ایک اچھا ہے لیکن مسائب سمجھ کے نہیں کیونکہ میں فضال پش کر رہا ہوں آواز کو سب میری آ رہی ہیں تو اب امام علیہ السلام کو ایک مرتبہ یہ جو بنی امیہ تھے انہوں نے کہا پابندی لگا دو یہ خطبے نہ دیں یہ تبلیغ نہ کریں یہ لوگوں کو خطبہ نہ دیں کوئی بات نہ کریں مولا سجاد خطبے دیتے تھے کوفہ شام کے بازاروں میں تو انہوں نے کہا بھی پابندی لگا دو یہ خطبہ نہ دیں خطبہ نہیں دے سکتے یہ تبلیغ نہیں ہوگی بات پہنچا نہیں سکیں گے انہوں نے کہا بھئے ٹھیک ہے آپ آج کے بعد سے خطبہ نہیں دے سکتے مولا نے کہا ٹھیک ہے خطبے پہ پابندی لگا سکتے ہو دعا پہ تو نہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں اب امام نے نیا اسلوب نکالا انہوں نے کہا خطبوں پہ پابندی امام تنہائی میں بیٹھے کہ پروردگارہ جو گزر رہا ہے وہ سن رہا ہے کہ پروردگارہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ان کی آل پاک کا واسطہ امام نے دعاوں کو شروع کیا تو آل محمد سے امام نے کہا پروردگارہ میں تجھ سے تیری عظمت کے تحت مانگتا ہوں امام نے دعا شروع کی ایک آدمی نے کہا ہے قیدی دعائیں ایسی ایسی مانگتا جو گزرتا وہ رکھ کے دعا کو سنتا اب سب کے سب سوچنے لگے کہ ارے یہ قید میں ایسی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ امام کی دعاوں میں تبلیغ تھی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں دعاوں میں تبلیغ تھی پابندیاں تھی تبلیغ پر امام نے دعا میں ایسی تبلیغ کی دعاوں میں امام نے ایسی تبلیغ کی ایسے علم کو پہنچایا کہ لوگ سکون سے نہیں بات کر سکتے ہمیں صرف ایک اشارہ کروں گا اب سے تقریباً چالیس پچاس برس پہلے نیشنل جوگرافیکل چینل جب نیانا میکزین شروع ہوا تو وہ دریافت کرنے لگے انہوں نے کہا بھی سمندر بہت زیادہ گہرے ہیں اور بعض جگہوں پہ اتنے گہرے ہیں کہ یہ جو زمین پہ انچے انچے پہاڑ ہے نا اس سے بھی زیادہ سمندر گہرا ہمیں لطیف بات پیش کروں گا مجھے سیاحت کا بڑا شوق ہے معلوم کریں کون سی پہاڑ یہ وہ چیزیں معلوم کرنے کا سبزے کا ہریالی کا شوق ہے جانا اتفاق نہیں ہوتا لیکن شوق ہے جالا جاؤں تو دیکھ لیتا ہوں تو میں سٹیڈی کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں آٹھ ہزار میٹر سے اوپر جو پہاڑ ہیں ہے توجہ نا بور تو نہیں کر رہا ہوں دنیا میں سب سے جو انچے پہاڑ ہیں اس زمین پہ آٹھ ہزار سے میٹر جو اوپر پہاڑ ہیں نا دنیا میں صرف چودہ ہیں اللہ نے پہاڑ بھی سب سے انچے بنائے تو چودہ ہزاری لوگ ہیں یا نہیں ہیں تو اس دنیا کے اندر چودہ پہاڑ آٹھ ہزار میٹر سے اوپر ہیں باقی سب کم ہیں ہزاری لوگ ہیں نہیں دنیا میں صرف چودہ پہاڑ ہیں جو آٹھ ہزار میٹر سے اوپر چودہ اور ان میں سے پانچ ہے پاکستان میں ہزاری لوگ ہیں محمد علی فاطمہ بنانے والے صرف محمد علی جنہ نہیں ہیں ان کی بہن بھی ساتھ چھی تو بنانے والے ہیں محمد علی فاطمہ بنا بھی چودہ اگست کو اور سارے مورخی نے لکھا چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو تیرہ اگست گزری تو بارہ بجے ایک مرتبہ سناڈا چھا گیا بارہ بجے سناڈا چھا گیا اچانک کہا کہ کچھ دیر کے لیے ہم ریڈیو خاموش کر رہے ہیں کیونکہ پر ٹی وی تو تھا نہیں ریڈیو تھا تو ایک مرتبہ کہا آج ہندوستان ریڈیو بند ہو رہا ہے بارہ بج کے پانچ منٹ پہ اعلان ہوا بارہ بج کے پانچ منٹ پہ بارہ بج کے پانچ منٹ پہ چودہ اگست کو اعلان ہوا کہ آج سے یہ ریڈیو پاکستان ہے بہت نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں تو عزیزانے کے رامی یہ بہت ایک نظام ہے تو اب وہ جو جملہ پیش کر رہا تھا مجھے یاد ہے میں کہاں سے تو امام سجاد کی دعا کا پیش کر رہا تھا تو اس نے نیشنل جوریفکل چینل نے دریافت کیا ہے نا دہنوں میں مجھے یاد رہتا ہے میں کہاں گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ بھئی سمندر اتنے گہرے ہیں کہ زمین پہ اتنے اتنے انچے پہاڑ نہیں ہیں جتنے سمندر کے اندر ہیں تو جب انہوں نے دریافت کیا انہوں نے کہا بھئی بعض تو اتنے گہرے ہیں کہ انسان اوکسیجن لگا کے بھی نہیں جا سکتا کیونکہ اندر لہرے اتنی تیز ہیں کہ انسان کو چیر دیں اتنا سمندر گہرا اور اس کے لہرے تیز پھر انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی وہاں مخلوق آدمی ہے یا نہیں پھر انہوں نے کیمرے اتارے تاروں کے ذریعے دیکھا کہ وہاں پہ بھی مچھلیاں تو انہوں نے کہا بھی یہ مچھلیاں جو سمندروں کے گہرائیوں میں ہیں یہ اگر اوپر آنا بھی چاہیں تب تو عرصہ میں مر جائیں گی کیونکہ سمندر گہرے اتنے یہ اتنا سفر تیار کر کے کئی کلومیٹر جب اوپر آئے گی تب تک تو اس کا سانس دم بھٹ جائے گا اور راستے میں لہرے اتنی تیز ہیں کہ ویسی مر جائے گی تو یہ زمین کے تہہ کے اندر کیسے سروائف کر رہی ہے تو انہوں نے کہا بھی وہیں پہ خوراک پودے بھی ہیں انہی پودوں سے اکسیجن بھی آتی ہے ان مچھلیوں کے اپنے جسم سے بھی اکسیجن نکلتی ہے اور وہاں کی زمین سے بھی ہوا نکلتی لیتے جس میں اکسیجن ہوتی ہے اس لئے وہ زندہ رہتی ہیں یہ نیشنل جیوگرافیکل چینل نے چالیس سال پہلے دریافت کیا لیکن چودہ سو سال پہلے شیعوں کے چوتھے امام نے اپنی دعا میں کہا تعریف اس خدا کی جس نے سمندروں کی گہرائیوں میں بسنے والی مخلوقات کو وہاں پہ رس پہنچایا ہے اور فرما رہے ہیں عزیزانہ کے رامی ہماری دعاوں کے مجموعوں میں ایسے ایسے جملے ہیں کہ آدمی یقین کر لیتا ہے کہ سوائے محصوم کے کوئی کہہ نہیں سکتا دعاوں سے اندازہ ہوتا ہے آئمہ کی عظمت کیا ہے آئمہ اہل بہت علیہ السلام کی عظمت کا دعاوں سے ان کے اندازہ ہوتا ہے اب امام نے کچھ ذرا ساری مخلوقات کے نقشے اگر سننا چاہیں بسم اللہ تھوڑا سا میں نے جہاں علمی اور سائنٹیفک موضوع لے لیا ماشاءاللہ بسم اللہ کو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حیدر یا حیدر توجہ ہے نا اب امام علیہ السلام نے کہا کہ پروردگارہ تُو نے ایسے ایسے فرشتے خلق کیے ہیں اب دیکھیں اُس زمانے کے لوگ فرشتوں کو صرف نام سن رہا ہے کوئی فرشتے ہیں بتا کون سکتا ہے جس نے دیکھا ہو جس کے صدقے میں بنے ہو جس کی خدمت میں موجود ہو وہی تو سمجھا سکتے ہیں میں کہاں پر روک کے جملہ کہتو سرور کائنات کا کے اصول کافی میں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا یا علی کئی مرتبہ نا رسول خدا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے تو جناب امیر کہتے تھے قریب مک جاؤ وہی آ رہی نہیں ہیں لوگ صحابہ کو رکھتے ہیں رکھ جاؤ قریب مک جاؤ وہی نازل ہو رہی ہے کہا یا علی آپ کو کیسے بتا کہ تمہیں کیا بتا مجھے کیا کیا بتا مات پہنچ رہی ہے میں اپنے انداز سے پیش کروں گا اگر سننا چاہیں گے تو ایک مرتبہ کہا بھئی کیا یا رسول اللہ آلی کہی مرتبہ روک دے دے قریب مک جاؤ وہی آ کہا ہاں آلی صحیح کہہ رہے کہا یا رسول اللہ وہی آ رہی چی کہا ہاں کہا میں تو کچھ نظر نہیں آیا تو آپ نے فوراں جناب امیر کو دیکھا مسکرہ کے کہا یا علی یا علی جو کچھ میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں کس کا مطلب ہے اوروں کو نہ سننے میں آرہ تھا نہ دیکھنے میں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں بھئی انہیں پیمبر کی جگہ نہ بٹھائیے گا وہ پیمبر جیسے نہیں ہے زیادہ تو نہیں ہو گیا طجدان اکرامی پیمبر خود فرما رہے ہیں کہ اہلی مجھ جیسے ہیں امت کو نہیں کہا کے کہنا کہ بتانے بات پہنچی ہے نہیں طجدان اکرامی اب یہ جناب امیر علیہ السلام وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اب وہاں پہ مولا سجاد جب دعا میں کہہ رہے ہیں ان دعاؤں میں بڑی گہرائی ہے تو مولا نے ایک دعا ہے اس میں مولا نے فرشتوں کا پورا منظر کشی کی ہے سننا چاہیں بسم اللہ تو اس میں مولا امیر جناب امام مولا سجاد ایک مرتبہ کہتے ہیں پروردگارہ تُو نے کیسے کیسے فرشتے بنایا کچھ حاملین عرش ہیں جنہوں نے عرش کو تھام رکھا پتہ نہیں ہوگیا یا نہیں اب یہ وہی بتا سکتا ہے نا جو دیکھ رہا جس کو پتہ ہو جس کے صدقے میں بنے ہو تو ایک بڑی گہرہ مولا نے کہا کہ کچھ فرشتے جو ہیں وہ حاملین عرش ہیں کچھ تیری وحیبے معمور ہیں کچھ نام آمال لکھ رہے ہیں کچھ بارش کی قطرات کو گن رہے ہیں پھر مولا فرماتے ہیں کچھ ریگستان کے ذرات کو گنتے ہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں آندھی چلی تو کتنے ذرات چلے پھر مولا فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی خطا نہیں کرتا ان میں سے ان فرشتوں میں سے کوئی خطا نہیں کرتا بھئی فرشتے افضل ہیں یا انسان انسان اشرف المخلوقات ہے یا اشرف المخلوقات کہنا بند کر دو یا پھر کہو ان انسانوں میں کوئی ایسا ہے جو حجتِ خدا ہیں جیسے وہ فرشتے بے خطا بے خطا وہ ان سے بھی افضل ہیں چھاک تو نہیں کہا عزیز آنے کے راہے ہیں بھئی دلیل دل کو لگ رہی ہے کہ بھئی وہ کوئی ایسے تو ہوں گے نا کہ فرشتے کوئی خطا نہیں کرتے اور لوگ کہتے ہیں نبی ماذا اللہ خطا کر سکتے تھے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں توجہ ہے جملہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ عزیز آنے کے رامی جنابِ جبرائیل حقیقت نہیں ہے وہ رسولِ خدا کی ایک تجلی ہے حقیقت رسولِ خدا ہے بے شاید بے شاید اصل رسولِ خدا ہے اصل رسولِ خدا فرشتے ان کی تجلی بے شاید جو تجلی ہو وہ خطا نہیں کرتے تو پھر نورِ محمدی کیسے خدا کرے محمدی کیسے خدا کرتے ہیں محمدی کیسے خدا کرتے ہیں نہیں پہنچا سکا چلے میں ایک روایت پڑھ دوں یہاں بسم اللہ کتاب کا نام ہے الانوار النعمانی سید نعمت اللہ جزائری داماد ہیں اللامہ محمد باقر مجلسی کے اور یہ جو لکھنوں کا بہت بڑا خاندان ہے علمی مفتی سید محمد عباس صاحب کا یہ شیعہ علماء میں لکھنوں کے اندر بہت بڑا نام ہے یہ سارے کے سارے پرنسپل ہیں یہ انہی کی نسل سے ہیں اور ایران میں بھی بھارا ان کے پوری نسل میں سب علماء ہیں ہندوستان میں ہوں یا ایران میں ہوں سب علماء ہیں اور سید نعمت اللہ جزائری بہت بڑا نام ہے اللہ مجلسی کے داماد تھے اور ان کے کتابوں کے اندر لکھنے میں بہار والانوار وغیرہ میں انہوں نے مدد کی ہے خود بہت کتاب ہیں ان کی تو ان کی چار جلدوں میں کتاب ہے الانوارن نعمانیہ نور کی جمع انوار چار جلدیں ہیں تو پہلے ہیں نور محمدی انوار پہ کتاب ہے نا تو اس میں جل نمبر دو نور مرتضوی اگر سننا چاہیں میرا گلہ سینہ ساتھ نہیں دے رہا اگر آپ سننا چاہیں کہ تو پیش کروں گا نور مرتضوی میں سید نعمت اللہ جزائری نے الانوار نعمانیہ میں لکھا ہے نور مرتضوی کہا کہ وحی نازل ہو رہی چھی جناب جبرائیل رسول خدا کے سامنے قرآن پیش کر رہا چھے کہ اللہ نے یہ آیات بھیجی ہیں کہ اچانک ایک جوان کا نور گزرا جناب جبرائیل رکے تعظیمان کھڑے ہو گئے جب وہ جوان گزر گیا پھر بیٹھے وحی کو جاری رکھا دوسری مرتبہ جوان پلٹ کے واپس آیا جناب جبرائیل نے وحی کو روکا پھر تعظیمان کھڑے ہوئے جب وہ جوان گزر گئے پھر بیٹھ کے وحی کو جاری رکھا اب پہمبر نے مسکر آ کے کہا یا جبرائیل اتقوم لحاظ الفتح فتح تو سمجھتے ہیں لا فتح پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں اتقوم لحاظ الفتح اے جبرائیل کیا آپ اس جوان کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو جناب جبرائیل نے فرمایا میں کیوں نہ اس کے لئے کھڑا ہوتا ہوں جس نے مجھے تعلیم دی ہے تو اب ایک مرتبہ یہاں پہ سید نعمت علی جداری کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے مسکر آ کے کہا جبرائیل کیا انہوں نے علی نے آپ کو تعلیم دی ہے کہ ہاں بجے کہ ہماری خلقت ہوتی ہے ہم شروع ہوئے کچھ نہیں جانتے تھے پھر ایک مرتبہ بڑے ہوئے سیکھا پھر بوڑے ہو گئے پھر ختم ہو گئے فرشتے ایسے نہیں بنتے وہ کنفہ یا کون سے بن جاتے ہیں ایک ہی دفعہ میں بن جاتے ہیں نور ہے مجھے سمجھ اللہ نے خلق کر دی ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یہاں نے تو کہا جیسے اللہ نے مجھے خلق کیا خلق ہونے کے بعد ایک مرتبہ آواز قدرت آئے من انت ومسمک ومن انہ ومسمی تو کون ہے تیرا نام کیا میں کون ہو میرا نام کیا کہا میں ابھی ابھی خلق ہوا تھا متحیرہ پریشان ہو گیا کون ہو نام کیا ہے پوچھنے والا کون اس کا نام کیا تو کہا اسی جوان کا نور سامنے آیا اور مجھ سے کہا کون کہہ دے انا عبدالزلیل اسمی جبرائیل پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں انا عبدالزلیل اسمی جبرائیل میں تیرا عبدالزلیل ہو میرا نام جبرائیل ہے انتا رب الجلیل پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں وہ اس میں کہا تو رب جلیل ہے میں عبدالزلیل ہوں تو کہا اس جوان نے میرا نام بھی رکھا مجھے تعلیم بھی دی اس لیے تعظیم کرتا ہوں ارے جہاں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل کہیں یہ ہمارے استان تو پھر رسول کا وزی ایسے کو ہونا چاہیے ویسے کو نہیں ماشاءاللہ توجہ ہے جانے کے نام بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا آپ نے غور فرمایا تو عجید جانے کے نامی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا حضرت جانے کے نامی اس لیے ہم کہتے ہیں ایسوں کو وسیلہ بناو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جن کے لیے قرآن میں کہا ہے تو میں انشاءاللہ اس کو مکمل کروں کہ وقت نہیں رہا میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ وقت کے اندر اندر بات کو مکمل کروں تو حضرت جانے کے نامی ہم ایسی ہستیوں کے ماننے والے ہیں کہ جن کی دعاوں میں بھی تبلیغ ہے جن کی دعاوں میں بھی علم ہے کہ جن کی دعا پڑھنے سے بھی انسان کی معرفت بڑھ جائے اگر کافر دعا کو پڑھے سید سجاد کی شیعہ ہو جائے حضرت گرامی دعاوں میں ایسا اثر ہے اور وہ مولا سجاد میں پیش کر رہا ہوں جملوں کو آپ دیکھتے ہیں دنیا میں اس وقت کیا نظام چل رہا ساری دنیا میں حالات خراب ہیں کرونا وائرس پھیلا ہوا یہ مجالس ہم بڑے پیمانے پر اسی لیے نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم چھوٹے پیمانے پر مومنین جمع ہو کے مجالس کر رہے ہیں یہ چودہ سو بیالیس کا محرم اس وبا سے ہم گزر رہے ہیں دنیا کے حالات خراب وبائیں پھیلی ہوئی ہیں حکمران ایک ہی بات کہہ رہے ہیں ملک کے حالات خراب ہیں ملک میں خانہ جنگی ہے خزانے خالی ہیں وبا پھیلی ہوئی ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ایسا ہی ہے عجیدانے گرامی ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم مالی حالات خراب ہیں پریشان ہوں کچھ نہیں کر سکتا تو سارے دنیا کے حکمران ایک ہی بات کہتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا خزانے خالی وبا پھیلی ہوئی خانہ جنگی ملک کے حالات خراب اور اگر کوئی اثر آشور میں امامت سنبھالے جہاں باپ کا لاشہ تپتی ریت پہ پڑا ہو اور مولا کی اپنے گلے میں توک ہو پاؤں میں بیڑیاں ہو پھپیوں کو قیدی بنا لیا گیا بہنوں اور بیٹیوں کو تمہچے لگ رہے ہوں اس حالت میں بھی مولا سجاد شکوا کرتے نظر نہیں آتے جانتے ہیں کیا کہتے نظر آتے ہیں پروردگارہ ہماری آخری قربانی قبول فرما وہاں پہ بھی اللہ سے یہ کہتے نظر آتے ہیں ہماری قربانیاں قبول فرما شکوا کرتے نظر نہیں آتے پروردگارہ کیوں تو نے آزمائش دی نہیں پروردگارہ تو نے آزمائش دی تھی ہم نے قربانیاں دے دی تو ہماری قربانیاں قبول فرما رہے اللہ اکبر میں جملے پڑھتا ہوں میرے ڈانکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر جانتے ہیں کیا کہتے ہیں مولا کہا پروردگارہ ہم آل محمد تیرا کیسے شکر ادا کریں تو نے ایسی آزمائشیں کسی کو نہیں دی جیسی ہمیں اور ایسی عظمتیں کسی کو نہیں دی جیسی ہمیں تو نے ہر آزمائش میں کیونکہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے نا کہ ایسا کسی نبی نے امتحان نہیں دیا جیسا آل محمد نے آئیں ذرا میرے ساتھ چلئے گا آج یہ ساتھ محرم کو پوری دنیا میں آپ عراق چلے جائیں ایران چلے جائیں لبنان چلے جائیں شام چلے جائیں ہندوستان پاکستان کہیں دنیا کے حصے میں چلے جائیں کربلا نجف پوری دنیا میں ساتھ محرم کو جناب قاسم کی وجل سے بھی یہ ایک مظلوم باپ کے میں جانتا ہوں ساتھ محرم جب آ جاتی ہے نا تو لوگ رو رو کے تھک چکے ہوتے ہیں اتنے دن گزر جاتے ہیں لیکن بس آج میری اتنے درخواست ہے آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے آج اس امام کو پرسہ دینا ہے اگر دیکھ سکے نہیں تو آنکھیں بند کر لی دیئے گا جانتے ہیں کس باپ کو کس بیٹے کا پرسہ دینا ہے سنیں گے جس باپ کے کلیجے کے ٹکڑے باہر آگئے تھے باپ کے کلیجے کے ٹکڑے آئے اور بیٹے کا لاشہ پامال ہو گیا بیٹے کا لاشہ پامال ہوا ہے اس لیے آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے میں اب تفصیل میں نہیں جا سا وقت نہیں رہا میں بہت تیزی سے صرف شہادت پڑھوں گا میں پوری تفصیل نہیں پڑھوں گا آئیں گرہ کچھ دیر کے لیے میدانِ کربلا میں چلیں جنابِ قاسم بڑے غیور تھے غیرت مند تھے علی کے پوتے تھے حسنِ مجتبہ کے لال تھے تو جنابِ قاسم نے ابھی مولا حسین شبِ آشور فہرس پڑھ رہا ہے کل یہ بھی شہید ہوں گے یہ بھی شہید ہوں گے ابھی جنابِ قاسم کا نام نہیں آیا تھا تو جانتے ہیں جنابِ قاسم میں کیا کیا کہا چچا جان امم جان کیا شہدہ کی فہرس میں میرا نام نہیں ہے اتنے عاشقِ حسین ہے اتنا عشقِ مولا حسین سے کہا چچا جان کیا میرا نام نہیں ہے شہدہ کی فہرس میں تو جناب سیدو شہدہ نے بس یہ کی جملہ کہا یا بنیہ قاسم ہے میرے لختے جگہر ہے میرے لال قاسم کیف الموت عندق آپ کے نزدیک موت کیسی ہے تو جانتے ہیں کیا کہا کہا چچا جاند اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے تو احل من الاسر شہر سے زیادہ میٹھی ہے حسین پہ قربان ہونا شہر سے زیادہ میٹھی ہے یہ علماء کہتے ہیں علامت ہے جناب قاسم بالغ نہیں تھے ابھی بچے تھے بچوں کو میٹھا بڑا پسند ہوتا ہے بچوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے تو جناب قاسم نے میٹھے کی مثال دی چچا جان شہر سے بھی زیادہ میٹھی ہے آپ پہ قربان ہونا شہر سے زیادہ میٹھا تو کہا جناب قاسم سے جناب سیدو شہدان نے کہا قاسم آپ ہی کہا نہیں علی اسر کا نام بھی شہدان ہے بس یہ سننا تھا غیرتِ الوی چھی حسنِ مشتبہ کے لال تھے برداشت نہیں کر سکے کہا چچا جان کیا یہ عشقیاں خیموں میں آ جائیں گے میری پھپیاں خیموں میں کہا نہیں میرے لال میں علی اسر کو ہاتھوں پہ لے جاؤں گا بس بھی عجروں کو ملک جاہاں ابھی اجازت نہیں مل رہی بار بار جناب قاسم آتے ہیں چچا جان اجازت ہے کہا نہیں میرے لال میں جب بھی اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں قاسم آپ میرے بھائی کے شبیہ ہیں قاسم آپ میرے بھائی حسن کی شبیہ ہیں میرے مرہوم بھائی کی نشانیاں نہیں قاسم آپ کو اجازت نہیں آپ جانتے ہیں نا اگر کسی بیوہ ماں کے سامنے یتیم بچہ رونے لگے ہیں تو بیوہ ماں سے برداشت نہیں ہوتا روک ایک جمعہ پش کروں اگر دیکھ سکے تو مجھے دیکھئے گا بیوہ ماں سے یتیم بچے کا رونہ برداشت نہیں ہوتا اور اگر شام غریبہ میں کوئی یتیم بچی ماں کو روتی ہوئی دیکھ رہی ہو تو جناب رواب دیکھیں گی نا جناب زینب کو بی بی میری بچی کو بچائیے میرا دل کہتا ہے جناب زینب کہیں گی رباب مت دیکھو مجھے میرا عباس نہیں رہا عجرکم اللہ عجرکم اللہ میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ میں آنسو ہے بس بھئی دو سے چار منٹ کی زہمت دوں گا تو ایک مرتبہ کسی بیوہ ماں کے کانوں میں بیٹے کے رونے کی آواز آئے جانتے ہیں یہ بیوہ ماں کون ہے جناب قاسم کی والدہ ہے تو جانتے ہیں جناب قاسم کی والدہ نے کیا کہا جناب عمی فروا نے کہا جناب زینب کہا بی بی یہ آواز مجھے میرے لال کی لگتی ہے اس طرح سے قاسم روتا ہے کہا کہ ہاں مجھے بھی قاسم کی آواز لگتی ہے تو جناب عمی فروا نے خیمے کا پردہ ہٹایا جانتے ہیں کیا دیکھا اگر دیکھ سکے تو میٹر دیکھئے گا دونوں گھٹنوں میں جناب قاسم نے سر رکھا تھا اور رو رہے تھے جناب عمی فروا نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے اس طرح سے رو رہے ہیں زمین پر بیٹھے ہوئے کہا اما چچا مجھے اجازت ہی نہیں دے رہے بار بار کہتے ہیں کہ تم میرے مرہوم بھائی کی نشانی ہو تو جناب عمی فروا نے ایک جملہ کہا روزت الشہدہ میں مرہوم نے لکھا ہے مرہوم کاشی نے ایک جملہ لکھا کہا جناب عمی فروا نے کہا قاسم آپ کے بابا جب دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے تعویز لکھا تھا آپ کے بازو پہ باندھا تھا اور مجھ سے کہا تھا جب قاسم بہت پریشان ہونا تو اسے کہنا کہ یہ تعویز کھول کے پڑلس میں جواب لکھا ہوگا جناب قاسم نے آنسو ساف کیے فوراں وہ اپنا تعویز کھولا جانتے کیا لکھا تھا جناب قاسم نے کھولا اس میں لکھا تھا مولا حسن نے یا بنیہ قاسم اے میرے لخت جگر قاسم اذا وجدت امک الحسین میرے در دیکھئے گا اے میرے لخت جگر قاسم اگر آپ اپنے چچا کو کس حالت میں پائیں جملے سنیں گے اذا وجدت امک الحسین غریبا مظلوما اتشانا وحیدا اے میرے لخت جگر قاسم جب آپ اپنے چچا کو تنہا پائے مظلوم پائے پیاسا دیکھے تنہ تنہا دیکھے تو میرے لخت جگر پھر گریز نہ کی دیے گا اپنی جان چچا پہ قربان کر دیجئے گا جناب قاسم بہت خوش ہوئے آنسو صاف کیے کہ اب میرے چچا مجھے روک نہیں سکیں گے آئے آنے کے بعد کہ چچا دان اب آپ مجھے روک نہیں سکتے جناب سید شہدہ کی آنسو رہنے لگے کہا میرے لال کیوں کہا دیکھے میرے بابا نے کیا لکھا جانتے کیا کیا مرہم کاشی کہتے مولا حسین نے خط لیا مولا حسن کا خط کو چوما آنکھوں سے لگایا اور ایک مرتبہ مدینہ کا رخ کیا روکے کہا ہائے میرے بھائی آپ نے مجھے غربت میں یاد رکھا یاد روکم اللہ بہت روئے حتی غشیہ الہمہ بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ دونوں نے جناب سید شہدہ نے جناب قاسم کے گلے میں باہر ڈالی جناب قاسم نے مولا حسین کے گلے میں دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہر ڈالی دونوں پلند آواز سے رونے لگے اتنا روئے کہ دونوں بے ہوش ہو گئے پتہ نہیں شہادت پڑھوں نہ پڑھوں پڑھ دوں یا روک دوں دو جملے پڑھ دوں برداشت کر پائیں گے اب آپ ایسے رو رہے ہیں مجھے نہیں لگتا برداشت کر پائیں گے میری طرح دیکھئے کہ جناب قاسم کڑیل جوان تھے بہت نوجوان تھے جسم بہت پتلا تھا اب آپ جانتے ہیں نا زرہ پہنائی جاتی ہے جنگ لڑنے والے کو جناب سید شہدہ نے جو بھی زرہ پہنائی جناب قاسم کو بڑی تھی تو جناب قاسم نے ایک جملہ کہا کہ چچا جان زرہ کی ضرورت نہیں ہے مجھے اجازت دے دیجئے جانتے ہیں زرہ کیوں پہنائی جاتی ہے تاکہ اگر تیر لگے تو زرہ روک لے لوہے کی ہوتی ہے نا زرہ پہ رک جائیں اگر گرز لگے تو زرہ پہ رکھیں اگر کوئی نیزہ مارے زرہ پہ رکھیں اگر کوئی گر جائے تو پاؤں میں آنے سے رک جائے جناب قاسم نے کہا چچا جان مجھے بغیر زبا کے سوار جناب بغیر زرہ کے سوار کر آجے مولا حسین نے سوار کر آیا میں پوری جنگ نہیں پڑتا ازرہ کے نامی پہلوان تھا اس کے ساتھ بیٹے تھے تو اس نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا آگے بڑھا یہ جوان جو آیا ہے چودوی کے چاند جیسا اس کو جا کے مار دے بیٹا آگے بڑھا جناب قاسم جیسی جناب قاسم کو جاتا دیکھا نا مولا حسین نے کہا پروردگارہ دعا میرا موضوع ہے مولا حسین کے دعا سن لیں کہا پروردگارہ میرا قاسم بڑا پیاسا ہے جناب قاسم کو مولا حسین کی دعا چی جناب قاسم نے تلوار کھیچی ایک مرتبہ دو ٹکڑے کر دیئے اس نے دوسرے بیٹے سے کہا حملہ کا کرتے کرتے سارے بیٹے جناب قاسم نے مار دیا اب اس نے کہا میں خود آ رہا ہوں وہ ایک ہزار سواروں کا اکیلہ شمار ہوتا تھا جب وہ آیا نا تو جناب سید شہدہ کے آنسو بہنے لگے کہا پروردگارہ وہ ایک ہزار کا ایک ہے میرا قاسم بچہ ہے جناب قاسم نے ایک مرتبہ کہا یا علی ادرکنی جیسے ہی وار کی ازرک کو فننار کر دیا عمر سادلے کا ساری فوج حملہ کرے دائی طرف کے گوڑے بھائی طرف بھاگے بھائی طرف کے دائی طرف جیسے ہی کسی نے گرز مارا جناب قاسم نے کہا چچا جان میری مدد کو آئیے جناب سید شہدہ اقاب کی طرح آگے بڑھے جیسے ہی آگے آئے دیکھا کہ لاشے میں سے گھوڑے دوڑ گئے جناب ایک سید شہدہ نے ایک جملہ کہا اے میرے لال قاسم آپ نے بلایا میرے لال میں آ گیا تھا لیکن گھوڑے لاشے سے دوڑ گئے ماتمی حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 موسیقی